گازہ کے پاس اسرائیل اور مصر کی سینہ کے بیچ گولی باری ہوئی ہے اور اس دوران مصر کے ایک سینک کی موت ہو گئی یہ گھٹنا پشم ایشیا میں بہت بڑا تناف پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اب اسرائیل کو ایک اور فرنٹ کھلنے کا پورا ڈر ستا رہا ہے آخر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے اس کی تین بہت گمبیر وجہ ہے دیکھیں رپورٹ اسرائیل کی راجدھانی تیل عویب میں جنوری کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوا ہے یہ راکیٹ اٹیک کے بعد اٹھ رہا دھوما ہے تیل عویب میں عجیب سی دہشت پھیلی ہوئی ہے غازہ سے کتیوشہ راکیٹ فائر کر کے حماس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا ہے غازہ کے راکیٹ مین سورنگوں کے اندر اور سورنگوں کے باہر ایک بار پھر لیس ہو چکے ہیں حماس کی راکیٹ پورٹس لگاتار ایکٹیو ہے اسرائیل میں لگاتار سائرن بجھ رہے ہیں غازہ میں حماس کی فائرن پاور میں کوئی کمی نہیں آئی ہے حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیل نے رفا کیمپ میں کوہرام مچا دیا تیل عویب پر حملے کے بعد اسرائیل کے ہیلکوپٹروں نے رفا پر ہیل فائر میسائلوں کی بارش کر دی قریب چالیس لوگوں کے مرنے کی خبر ہے رات بھر رفا کا یہ راہت کیمپ جلتا رہا لاشیں نکالی جاتی رہیں یہ سلسلہ صبح بھی جاری رہا رفا دکشن غازہ میں وہ جگہ ہے جہاں کاریب 12 سے 15 لاکھ لوگ موجود ہیں کیونکہ اسرائیل نے پورا اتری اور مدھے غازہ کھالی کرا لیا ہے اسرائیل نے رفا پر جو موت کی بارش کی اس کی وجہ تیل عوید پر ہوئے حملے سے زیادہ حماس کا ایک بہت بڑا حملہ ہے جو جھبالیا میں کیا گیا اسے اسرائیلی سینک کو غسیت کر باہر کی طرف لے جا رہے ہیں حماس نے اپنے اس ویڈیو میں دعوی کیا ہے کہ ہم نے سرنگ ید میں اسرائیلی سینکوں کو نا صرف جان سے مار ڈالا ہے بلکہ کئی اسرائیلی سینکوں کو بندھک بنا لیا ہے ان کے ہتھیار بھی زبط کر لیا ہے یہ ویڈیو اتری غازہ کے زبالیا کیمپ کا بتایا جا رہا ہے كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار اكثر من اسبوعين في جبالیا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل وكان آخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة اس وقت اسرائیلی سینک رفا اتری غازہ درکشنی غازہ غازہ سٹی اور مدھیر غازہ میں جنگ کر رہے ہیں پشیمی دیشوں کے وار ایکسپورٹس ساپ کہہ رہے ہیں کہ دو سو دن سے زیادہ کی جنگ کے بعد اسرائیل رفا میں پس گیا ہے زرہ دیکھئے حماس کے لڑا کے ہاتھوں میں ہتھیار لیے ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک جٹ ہو چکے ہیں جنازے میں امڑی بھیر ثابت کر رہی ہے کہ بھلے ہی اسرائیل دس ہزار سے زیادہ حماس کے لڑاکوں کو مار چکی ہے لیکن حماس کے لڑاکوں کی سنخیہ میں زرہ بھی کمی نہیں آئی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رفا میں اسرائیل کے بھیشان حملے کے باوجود حماس کی لڑاکوں کشمتہ میں کمی نہیں ہے 6 مائی 2014 سے دکشنی غازہ کے شہر رفا میں اسرائیلی سینہ نے حملے شروع کی رفا میں 20 دن سے زیادہ کی بھیشان جنگ میں اسرائیل کی آئی ڈی اف نے حماس کے 70 ٹھکانوں پر ہوای حملے کیے اسرائیل کی آئی ڈی اف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے مرکاوہ ٹینک اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ رفا میں گراؤنڈ آپریشن کیے ہیں جو سفل رہے ہیں آئی ڈی اف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس آپریشن میں 50 سے زیادہ حماس لڑا کے پوروی رفا میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ حماس کی درجنوں سرنگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل نے بھیشان حملوں کی وجہ سے رفا سے 8 لاکھ فلسطینی بھاگنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں موسیقی